اسلام علیکم ناثرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں سمینہ رانہ ہمارے ساتھ اچھی فرطبے ہیں مباشر لکمان سلام علیکم سلام علیکم سلام میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے سر شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیاب بھی حاصل ہوئی ہے دہشت گردوں کے خلاف جو بھی پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا تھا شمالی وزرستان میں ہفتے کے روز خالباً اس میں دہشت گرد اور ان کا کمانڈر ہلاک ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کی جانب سے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف دفتر خارجہ نے بھی اس بارے میں سٹیٹمنٹ دیا مباشر صاحب ہم کچھ حرصے سے ایسی خبریں دیکھ رہے ہیں افسوسناک واقعہ پاکستان میں بڑھ رہے ہیں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے کیا وجہ ہے سر اس کی اس کے تو کئی وجہ ہاتھ ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل رات کو تین بجے پاکستان ایفوس نے یہ اٹیک کیا اور کافی زیادہ انہوں نے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا افغانستان کے اندر پاکستان ایفوس نے اور اس میں تی ٹی پی کے کئی دہشت گرد جو ہیں انکلوڈنگ کمانڈر اس کو مارا گیا ہیں افغان حکومت نے اس کے پر واویلہ مچھایا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس میں پانچ عورتیں مر گئی ہیں اور چار بچے مر گئی ہیں وہ وہ بالکل بکواس کی انہوں نے کیونکہ جس جگہ پہ یہ کیا گیا وہاں پہ کوئی کسی بھی فیملی کے رہنے کی ریپورٹ ہی نہیں ہے تو بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اور بیسیکلی یہ وہ بات ہے کہ اناف از اناف اب مزید پاکستان کی سرزمین کو ہم دہشت گردوں سے ہر حال میں بچا جائے ہیں اب بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اور جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ معایدہ کیا تھا اور ان کے جو جنگجو تھے ان کو کے پی کے میں لاکے سیٹل کیا تھا اور ان کو پیسے بھی دیا تھے کہ جناب اب یہاں کاروبار کریں اور آپ یہ کریں وہ کریں پاکستانیوں کو دینے کے لیے تھا کچھ نہیں پاکستانیوں سے تو ٹیکس لیتے تھے اور لوڈ شیڈنگ دیتے تھے لیکن دہشت گردوں کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا تو وہ سیٹل ہو گئے اس پیریٹ میں اور وہ ادھر ادھر گائب ہو گئے اور دہشت گرد جو ہوتا ہے جس نے اس میں کوئی ٹائم گزارا ہو وہ کوئی محنت مزدوری تو کرتا نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی نہیں کام کرے گا یا وہ کوئی ٹکے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو تو eventually بغیر کام کیے اس کو کاروائی سے اس کو پیسے کھانے کی عادت ہے تو اب جتنے دہشت گرد ہم نے سیٹل کیے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ سر تو اٹھانا ہے اور ابھی اور بھی اٹھائیں گے آہ بٹ آج صبح کا یا کل رات کا جو آپریشن ہے آہ پاکستان اے اپوس کا this is a clear testament to the fact کہ آہ اناف is enough ہم نے tolerate نہیں کرنا اور اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی یا کسی بھی ملک کی سرزمین استعمال ہوگی پاکستان کے خلاص تو پاکستان حق رکھتا ہے کہ اس کے خلاف targeted operation کرے جا کے اندر اس کے مارے اور وہ مارے ہم میں مباشر صاحب اسی بلکل ایسا یہ ایران کی جانب سے جب اس طرح کا ایک واقعہ اور پاکستان کی جانب سے بڑا زبردست جواب دیا گیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملہ وہی پہ ٹھپ ہو گیا افغانستان کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کی عنہ سے جواب بھی دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا یا پھر کوئی ایسے اقدامات ہیں جو ناغذیر ہیں پاکستان کے لئے اٹھانا کیونکہ مسلسل یہ واقعہ ہے دیکھیں بسکلی میں یہ ضمیق نہ ہوں میری میری رائزہ ہی ڈیفرنٹ ہے یہ جب غان قوم ہے نا یہ ہی تینکلس قوم ان کو تیس پینتیس سال پاکستان نیپال ہے ان کو رکھے اپنے پاس سینچا ان کو پیسے دیئے ان کو انہیں کاروبار کرنے دیئے ان کو یہاں پہ یہ سیڈل بھی ہو گئے تھے یہ وہ لیکن یہ باز ہی نہیں آتے اور یہ وہ ایک آپ ہے نا اس دن کی طرح ہے کہ جس کو سو سال بھی آپ اس کو سیدھا رکھیں کھولتے ہیں ان پر ٹیڑی رہتی ہے تو یہ بقاعدہ ٹیڑی دن والے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ یہ آرام سے ان کو سمجھے گی جب تک ان کو بار بار یہ میسیج نہیں ملے گا مباشر صاحب اسی حوالے سے میرا نیکس قویسچن بھی ہے شمال حضرستان کے شہدہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی مزقا فیز اور بڑی افسوسناک کیمپین چلائے گی اس پر سفت رد عمل دیا ہے خاج آسک انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو اپنی دفاعی لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے اور بڑا چھبتی ہوئی بات انہوں نے کر دی ہے تو خاج آسک کو یہ کنفرم ہے کہ یہ اکاؤنٹس جن کا وہ کو ذکر کر رہے ہیں یہ لینٹ تھے پی ٹی آئی سے ان کے بچے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نہیں وہ تو وہ تو کنفرم بات ہے وہ تو ہم نے ساروں نے دیکھا ہے وہ ان اکاؤنٹس کو ان کے ٹوٹر ہینڈلز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کون چلا رہے ہیں اور وہ کس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں سے پہلے تو ابیس تھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور شیر افضل مربج جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو اس پہ کش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی غارت کرے میں ان سے اگری کرتا ہوں بالکل سو فیصد اگری کرتا ہوں لیکن فیکٹ آتو میٹریس کے پاکستان کے شہیدوں کا مزاق اڑانا یہ کوئی تحریک انصاف نے پہلی بار نہیں کیا نو مئی کے اندر انہوں نے کر دیا ہماری جو شہدہ کی مجسمیں وغیرہ تھے ان کو بھی ان کی بھی بے حرمتی کی اسے پہلے جن سرفراز کی شہادت ہوئی تھی ہیلیکوپٹر میں اس کے پر انہوں نے کیا ڈی آئی خان کے اندر جو حملہ ہوا تھا اس کے پر انہوں نے جو عجیب عجیب قسم کی میمز بنائی تھی تو یہ بے شرم لوگ ہیں جو کرتے ہیں ایسا اور میں رکل خواجہ سے سے اس بات پر گری کرتا ہوں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گمہ طرح ان لوگوں کو ایڈنیفائی کرے ان کے آئی ڈی کارڈز اور ڈائی کارپس اور ان کے پاسپورٹس ان سب کو کینسل کرے تاکہ اس مل سے دور ہی رہیں گے ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس ملک میں اور اگر ان کا کوئی اساس ہے تو اس پر قبضہ ہو جانا چاہیے جی مبشی صاحب کی بطور پارٹی پی ٹی آئی کو کیا ایکشن لینا چاہیے کیونکہ سیاسی افتلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن ملک دشمنی میں اس حد تک چلے جانا افتلافات کو بنیاد بڑا ہے نہیں وہ تو بیٹھا ہے اڈیالا جیل میں وہ اندر سے ملک دشمنی کر رہا ہے اور وہاں سے کروا رہا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ کنڈیم کر دینا اگر اتنی سی بات ہے ملک دشمن کے وہ خلاف ہیں تو اس کو کنڈیم کر دینا وہ کبھی اس کو کنڈیم نہیں کرتے نہ ان کا کوئی لیڈر کرتا ہے اور وہ اس پر کوئی تعویل دے دیں گے کہ جنابی مجبور لوگ ہیں تو یہ ہے تو لاچار لوگ ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ایکٹیوٹی ہے افواج پاکستان کے لوگ کو شہید کرنا غلط ہے تو آپ اس اپنڈیم کر دیں آپ شہدہ کا اور ان کی فیملیز کا ساتھ دے دیں اگر امران کھان وہ نہیں کرتا یہ امران کھان کے کی پیپل وہ نہیں کرتے تو آپ کو بتا ہو جانے چاہیے کہ یہ کس کے ایمان پر ہو رہا ہے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے اور ان کو کتنی خوشی ہے یہ کتنا گا میں اس بات کا مباشر صاحب چلیں آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرہ چل رہے ہیں وہ بڑے زیرے بحث رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آج میں بڑی پیشرفت ہونے کا امکان ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف تھوڑے خفا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کہنے پر بجلی گیس کتنی مہنگی کریں گے ہم عوام کا کتنا صبر آسمائیں گے تو آہ قائد عوام نواز شریف کی ہی کیوں کوئی تجویز موجودہ حکومت کو پیش نہیں کرتے کہ ان مسائل کا کوئی حل نکلیں اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہ پڑے نہیں نہیں وہ تو اب نہیں ہو سکتا پاکستان نے جب آئی ایم ایف سے چھٹکارہ حاصل گیا تھا صرف ایک دور امرہی یاد ہے اور جمہوریت کو بڑا دکھ ہوگا لیکن وہ جن مشرف کا دور تھا جس میں آئی ایم ایف کو پی آف کر دیا گیا تو اس کو فارق کر دیا گیا تھا اور کئی سال اب نے آئی ایم ایف سے نہیں لیا پھر پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف سے ایسے لیے تھے اس بار نواز شریف نے بھی لیے تھے پھر عمران خان نے تو حد کر دی تھی آہ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف کوئی سے کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ تو کہیں سے مجھے ایکٹیو بھی نہیں نظر آ رہے لیکن ان کی پارٹی کو اپنے خود مسائل ہوں گے کیونکہ ابھی الیکشن کیمپین میں تو یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ جناب ہم تین سو یونٹ بجلی کے فری دیں گے اور گیس اتنی سستی کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ کل یا پرسوں تک میکسیون اگلے اٹھالیس گھنٹے میں گیس مزید مہنگی ہو جائے گی تو اور یہ کسی پچھلی حکومت کو کیا بلیم کریں گے اٹھارہ مینے تن کی اپنی حکومت تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے ہی وہ معاہدہ فائنلی کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اور اس معاہدے کے تحت ہی اب ان کو یہ کرنا پڑ ہے جب بھی گیس اور بجلی کی قیمت بڑھتی ہے یا پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ایک بات سمجھ لیں آپ ہم نے ایک سیڈن ٹیکس دینا ہے اور ہماری ایڈیشنل ریونیو سٹریمز نہیں ہے تو ہمیں اپنی خون بیج کے دینا پڑے گا آپ ایک بات سمجھ لیں اور تمام لوگوں کو بھی میں جب بتاتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آتا دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے ایک مالیاتی دار ہے ایک بینک کی طرح پہ ہے کہ آپ جب بینک سے گاڑی لینے جاتی ہیں یا آپ کوئی اسے گھر لیس کرتی ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا جی آپ کی انکم کیا ہے آپ ان کو دکھاتی ہی بیری انکم ہے وہ کہتا ہے جی گھر آپ کا قرائے کا ہے اپنا ہے اگر قرائے کا ہے تو اس کا قرائے کا اتنا ہے جو بھی آپ کی پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس گاڑی کے لون کیلئے کوالیفائی نہیں کرتے کیونکہ آپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ آپ اس کی مہینے کی قسط صدا کر سکیں تو آئی ایم ایف جب حکومت پاکستان کو کہتا ہے کہ تم ہم سے پانچ بلین ڈالر مانگ رہے ہو تو تمہارا تو اتنا بجیٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے تمہاری آمدنی کہاں سے ہوگی جو تم یہ قسطیں واپس کروگے تو پھر حکومت پاکستان ان سے بیادہ کرتی ہے کہ دیکھیں جی ہم اگر پیٹرول کو تین بڑھا دیں گے گیس کو ہم اتنا بڑھا دیں گے تو اوبرال اتنے بلین ڈالر جو ہے وہ کھٹا ہوگا اور وہ ڈیریکٹ ہم صرف آپ کو دیں گے اپنی کیسٹ آرنگلی دیں گے تو آئی ایم ایف کہتا ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ گیس کو مہنگی کرو آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول بڑی کرو اور ہماری کس جو ہے اس کی شو ریٹی دلو کہ ہماری کس کیسے آئی گی تو یہ آئی ایم ایف کوئی جڑیل یا جن نہیں ہے کہ جو آپ کے پیچھے پڑا ہے آپ جب اس سے پیسے لیتے ہیں تو اس کو اپنے پیسوں کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو یہ اقدامات کرنے ہیں which is right which is not wrong right مبشی صاحب وزیراسیم کے جانب سے austerity campaign کا کہا گیا تھا کہ ہم قوم کے پیسے زائے نہیں ہونے دیں گے اور اسی کے تحت جاری کی گئی ہے جس میں وزراء پر پابندی لگائی ہے سرکار ایک سران پر پابندی ہے کہ جب وہ وزیڈز پر جائیں گے تو وہ مہنگی جبوں پر قیام نہیں کریں گے خاص طرح پر five star seven star hotels میں قیام نہیں کریں گے آپ سمجھتے ہیں اس سے پیسہ بچے گا عوام کا کوئی فرق پڑے گا اس سے بالکل بھی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے بیکار کی باتیں ہیں وزیراعظم کو چاہیے کہ ڈھائی لاکھ زیادہ سرکاری گاڑیاں ان کو بند کر دیں اور ان کو ہر مینے جو چار سو لیٹر پانچ سو لیٹر پیٹرول ملتا ہے وہ بند کر دیں زیادہ saving ہوگی آہ ٹھیک ہے نب برطانیہ میں پوری برطانیہ کی حکومت کی پنتالیس گاڑی ہیں اور پاکستان میں ڈھائی لاکھ زیادہ گاڑی ہیں تو it's a bloody joke نا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آہ بیس بیس کنال کے گھر دی ہیں میں سرکاری ملازمین کو یہ جی او آرز میو کارٹن میں یہ سارے جو ہیں اور یہ ڈی سی او آوس اور آر پی آوسز ان کو سیل کریں نا یہ تقریب پچاس پچھون بلین ڈالر کی ریل اسٹیٹ بنتی ہے کیوں سرکاری ملازمین جو ہیں یہ شہانہ زندگیاں گزار ہیں تھارا تھارا نوکہ رہاں ان کے گھروں پہ تو نہیں آسٹریٹی ڈرائی وستان سے شروع ہوگی یہ جو ڈرامے بازی ہیں نا کہ فائی سٹار اوٹل میں نہیں رہنا یہ سیون سٹار اوٹل میں نہیں رہنا یہ بیکار کی باتیں اور ان کے خرچے ان کے للے تلے تو اپنے نہیں اور وزیراعظم یہ لگائی نا کہ بیرون ملک علاج کے پر پابندی ہے جو علاج ہے پاکستان میں کرانا ہے تو ابھی خود بھی رکنا پڑے گا بھائی کو بھی رکنا پڑے گا کسی اور سب کو رکنا پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ سارے اسپتال ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے جب سب کو پتا ہوگا کہ ہم علاج کے لیے باہر نہیں جا سکتے تو اپنے اسپتال بھی ٹھیک کر لیں گے اگر سارے سرکاری ملازمین اور وزیروں پہ یہ قدگان ہونا کہ ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے تو اٹھالیس گھنٹے میں سرکاری سکول بھی ٹھیک ہو جائے گا اٹھالیس گھنٹے میں یہ تو ان کو پتا ہے نا کہ ہم نے کون سا اس آہ زمن پکڑے جانا ہے تو کیا خرچہ کام ہونا کیا نہیں ہونا خرچے کام کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے مبشی صاحب آپ سے دیکھیں ہم سچی اور خریب باتیں کہہ رہے ہیں نا کوئی آسان باتیں وہ اپنے لیے دھون رہے ہیں حکومت والے مبشی صاحب اکبر ہے اس بابر کے جانب سے خورت لکھا گیا ہے وفاق وزیر داخلہ محسن انکوی کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو غیر ملکی کاؤنس ہیں خفیائی کاؤنس ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا کیا اگر تحقیقات کا بقاعدہ آغاز ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی بطور پارٹی بین کی ذات میں آ سکتی پابندی لگ سکتی ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں بتا کنٹیریا میں نے اس سے کس قانون کے تحت ہو کریں گا ان کو کچھ ایویڈنس بھی دینا پڑے گا لیکن اسے بہتر رہا نا کہ الیکشن کمیشن جو فورن فنڈنگ کیس کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے اس کے پر فیصلہ سنا دے وہ کب سے فیصلہ آئی رہا ہے کئی سالوں سے تو اب اگر آ جاتا ہے اور وہ پروف ہو جاتا ہے تو اس کے تحت فیصلے کرنے بڑا آسان ہو جائے گا اس طرح سے آپ کسی پارٹی کو بین کریں گے تو وہ کوئی سلوشن نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کو بین نہیں کیا جاتا پولٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہے ان کو آپ رہی راست پر لے کی آتے ہیں آپ ان کو ایلیمنیٹ نہیں کرتے نہ وہ ہوتی ہیں اس طرح سے وہ کسی اور نام سے آ جائے گی ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا کہ بینگن اور دانتری ہو گاجر مولی ابھی آپ نے ڈیفرنٹ انتخابی نشان دیئے تھے لیکن ووٹ ان کو پڑ گئے تھے تو اس سے کون سا فرق پڑتا ہے وہ کل کو کہہ دیں گے نیو تحریک انصاف وہ اس کی طرف ہو جائیں گے تو بین لگانا اس نوٹ ان آپشن بٹ اس کا صدباب کرنا قانونی طور پہ وہ مباشر صاحب سابق دی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو کرپشن کے حضمات میں گرفتار کیا گیا ہے کچھ حرصے سے ہم سابق دی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی گرفتاری کی خبریں بھی سنتے آ رہے ہیں لیکن اب اس پر کوئی عمل نہیں ہوا تو اب ان کے بھائی کی گرفتاری کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اتدا ہے اس کے بعد کوئی اور بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے نہیں آپ یہ نہیں ہو سکتی امیجیٹلی اور یہ فیض حمید کا جو بھائی گرفتار ہو ہے یہ بیسیکلی اس میں اس کے ساتھ جو ٹرانزیکشنز ہیں اپیرنٹلی جو مجھے نہیں پتا لیکن جو انہوں نے سنا ہے اس میں ظلفی بخاری بغیرہ اور دیگر اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں یا حصہ دار ہیں اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں نہیں اس وقت تو امیجیٹلی تو مجھے کوئی اور گرفتاری نظمیات ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے فیض حمید گرفتار ہو جائیں گے تو وہ میں نے کئی دفعہ پہلے کہا کہ جل فیض حمید گرفتار نہیں ہوں گے اور اس پہ جو کہنا ہے کہہ لیں مجھے صاحب مائی لاسٹ کوسٹن لاہور سے ایک بڑی تشویش نا خبر آئی ہے ایک گروہ ہے جو کہ گردے نکال کر لوگوں کے غیر کانومی طور پر بیچتا ہے وہ غریب مجبور لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پیسے کے جھانتے دے کر انہیں نشا اور جوز پلا کر گردے نکال کے بیچتے تھے ان کو پچاس ساٹھ ہزار روپے دیتے ہیں یہ کافی افسوس ناک اور کوئی تشریشناک معاملہ ہے اور مباشر صاحب کہاں ہیں وفاقی مکومت اور وزارت سہت یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں دیکھیں یہ آج سے تو نہیں ہو رہا یہ تو بہتخارہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے گردوں کا کاروبار پاکستان میں اور یہاں پہ کچھ اسپتال بھی ہیں لاہور کے جو بدنامے سمان ہیں ہر ایک کو پتا ان کا نہیں پتا تو پولیس کو نہیں پتا نہیں پتا تو ہیل ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا تو اب مریم نواز بڑی ایکٹیف ہیں اور خاص طور پر اسپتالوں کو بہتر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی خبر پر ضرور لیں گی اطلاع آم ایم شور اس پر ایکشن ہوگا کچھ نہ کچھ دیکھیں یہ کاروبار ہو رہا ہے اور کئی سال سے ہو رہا ہے آٹھ دس سال سے ہو رہا ہے ان کے چچا کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا دیکھیں کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے چھے مینے میں نہیں شروع ہوا تو لیٹس سی ووٹ ہیپنز اب آپ نے کہہ دیا تو دیکھتے ہیں کوئی ان پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے موشی صاحب آپ کو اس حوالے سے پنجاب حکومت کو سجیشن دینا چاہیں گے کہ وہ فوری اس پر کوئی ایکشن لیں بزارت سہت کو ہلپ ڈپارٹمنٹ لیکن اس پر ایکشن کو مشکل نہیں ہے اس پر ایکشن کافی آسان کافی آسان ہے اس پر ایکشن اتنا کوئی مشکل نہیں ہے جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ ہم نے ایک پرٹیکلر قرآن کو روکنا ہے تو وہ اس کے لئے مشکل نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اب چھوڑ دیں باقی سارے کرائمز کو میں آپ کو گیرنٹی کر رہا ہوں کہ لاہور میں سے جتنے بڑے بڑے سکولز ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن جتنے بڑے بڑے سکولز ہیں وہاں پر ڈرکز بکتی ہیں وہاں کوکین بکتی ہے آئیس بکتی ہے بڑے بکتی ہے اور اوپن ہی ان کے چوکیداروں کے تھو یہ سکولوں کے اندر جاتا ہے کئی جگہ پہ تو پتا جاتا ہے کہ یہ ٹیچرز بھی انوالڈ ہوتے ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں اس میں کئی سکولوں کو کئی دفعہ لوگ ریپورٹ کر چکی ہیں اور وہاں پہ ایکٹیوٹیز کو دیکھ کے لیگل لیکن آج تک نہیں ہوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری سکولوں کا نظام اتنا فرسودہ ہو گیا کہ ان پرائیوٹ سکولز کے خلاف حکومت چاہیے بھی تو ایکشن نہیں لے سکتی یعنی یہ حکومت جو ہے کیونکہ اپنی بنیادی زمداریاں کوئی بھی حکومت میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی حکومت اپنی بنیادی زمداریاں پوری نہیں کر رہی رائز کر گیا انکریز کر گیا اور پھر حکومت کہتی ہے معاشرہ خراب ہو گیا کیونکہ خود اپنی کارستانیوں پر بردے ڈالتے ہوتے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس ان معاملات کی طرف بھی اپنی توجہ مبضل کرائیں بہت شکریہ مباشر صاحبات کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تقسیل ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا خیال رکھیں ہمیں اجازت ہے لگتا